اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کشمش، بادام، چھوٹی لائچی، شوہارے، سوائیاں سب سے پہلے جو نا آئل میں میں نے تھوڑی سی سوائیاں ڈالکا ان کو گولڈن کیا ان کو اچھے سے گولڈن کرنے کے بعد جو ہے نا ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے میرے پاس اولپر کے دو پیکٹ تھے اور تقریباً ہاف کجی کے قریب میرے پاس کھلا ہوا دودھ پڑا تھا تو پھر میں ہم نے ان کو اچھے سے گولڈن کیا گولڈن کرنے کے بعد جو ہے نا ہم اس میں دودھ ایٹ کریں گے اور ان کو اچھے سے گولڈن کرنا ہے کیونکہ دودھ میں پکنے کے بعد اس کا کلر وائٹ ہو جاتا ہے تو یہ میں نے اس میں ایک پیکٹ دودھ کا ایٹ کیا اور اس کے بعد دوسرا اور پھر اکھلا ہوا دودھ تو یہ ایٹ کر کے میں اس کو پکانے کے لیے رکھ دوں گے اور شیر خورمہ بہت پسند ہے میرے گھر میں سب کو سب سے مرات کی میری بیٹی کو میرے ہسپینڈ کو بھی تو یہ جو ہے چھوارے میں نے کٹ کر دیئے ہیں بادام بھی کرش کر دیئے اور دودھ میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور اب اس میں میں الاشوڈے ڈالوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں چھوارے بھی اس میں کٹ کر کے ڈال دوں گے اور چینی بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی پھر اس کو جو ہ labs کی انچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح ہے کیونکہ چھوارے بہت سخت ہوتے ہیں تو ہم اس میں اس میں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ پکتے رہیں اور گل جائیں پھر اس کے بعد میں کھوپرا بھی اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہ دیکھیں میں چینی اس میں ایڈ کرتی ہوں چینی جو ہے نا میرے پاس دودھ مطلب تقریباً ایک کلو سے اوپر تھا تو میں نے دو بڑے دو سے دھائی بڑے والے چمچ جو ہے نا بھر کے ڈالے اور یہ شیرخوم اگر پھیکا ہوتا ہے تو مزہ نہیں دیتا تو مطلب میں باقی میٹھے سے اس کو تھوڑا زیادہ میٹھا رکھتی ہوں تو یہ جو ہے دیکھیں اس میں جو شاہ رہا ہے بہت اچھی سے یہ جو ہے نا پک رہا ہے اور اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ تک ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے دودھ ابھی گاڑا ہو گیا ہے اور یہ عمومن پیکٹ کے دودھ سے بہت زیادہ اچھا بنتا ہے کھلا ہو دودھ میرے پاس پڑا ہوا تو میں نے ایڈ کر دیا ورنہ میں عمومن میٹھا جو بھی بناتی ہوں تو پیکٹ کے دور سے بناتی ہوں کیونکہ وہ جو ہے نا آر لیڈی گاڑا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا پکائیں تو وہ گاڑا ہو جاتا ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت ہی اچھا آتا ہے تو اب میں اس میں جو ہے نا کشمش ایڈ کر دوں گی اور میں نے تھوڑے سے بادام بھی اس میں ابھی ڈال دیے ہیں اور باقی جو ہے نا اوپر سے میں آخر میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں ہمارا مزیدار سا شیر خورما ریڈی ہو گیا اور اوپر سے میں نے اس کے اوپر چاندی کے ورک ڈال دی ہیں بہت مزیدار سا شیر خورما بر گیا آپ بھی ضرور ٹریئر کیجئے گا امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آئے گا پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتی ہم اگلے ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور میں ابھی یہ شیر خورما انجوئے کروں گی